بیمار ہے وہ زیادہ خوش نہیں ہوتا زیادہ آستہ نہیں enjoy نہیں کرتا لائف کو اپنا کام کیا آ کر کے اور solitary بیٹھ گئے کام پہ بھی کسی سے بہت زیادہ involvement نہیں تو ایک لائف میں جو جیسٹ ہوتی ہے جیل ہوتی ہے enjoy کروں لوگوں سے ملوں بات کروں جانوں پہچانوں ادھر ادھر کچھ بھی نہیں تو یہ ہے dis time میں میں غلط ہوں اب کچھ صحیح نہیں ہو سکتا مجھے تو مر جانا چاہیے اس طرح کے کوئی ویچار نہیں ہے لیکن کوئی کام کرنے کی اچھا بھی نہیں ہے کوئی بہت زیادہ positive بھی نہیں ہے negative بھی نہیں ہے لیکن positive بھی نہیں ہے سست نیڈھال سے پڑے رہتے ہیں بہت زیادہ اومنگ یا خوشی ہے ایسی کچھ میرے کو محسوس نہیں ہوتی ہے اس لئے مجھے جب کوئی باہر جانا اچھا ہی نہیں لگتا تو میں منہ کر دیتا ہوں میں نہیں جاؤں گا اب انہیں جانا ہوتا ہے یا ساتھ میں لے جانا ہوتا ہے تو وہ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر میرے کو گصہ آ جاتا ہے وہ depression کی category ما جائے کہ اس نے کام پہ جانا ہی بند کر دیا یا نکاراتمک وچاروں سے اتنا گر گیا ہے کہ وہ آتمتیا تک کی بھی سوچنے لگ جائے اتنا depression severe نہیں ہوتا mild level کا depression دو سال یا اس سے ادھک لمبے سمیں تک چلتا رہے اسے ہم dysthymia کہتے ہیں بہت سے لوگ ابھی بھی اسے ایک personality کا part یا nature کا part مان کے چلتے ہیں جبکہ واسطہوں میں یہ ایک mental illness ہے جسے کی دوا کے دوارہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے نمشکار دوستوں میں ہوں ڈاکٹر انانت راٹھی منوچے کچھ سا کےونہ شاہ مکتی ویشے شگیہ بھی کانے راجستان سے دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا موڈ گھمیشہ خراب ہی رہتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک لیڈیز اپنے husband کو لے کر کے میرے پاس آئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ دیکھنے میں ایک دم نورمل لگیں گے آپ ان سے کچھ سوال پوچھ لو یا آپ کو اس کا ٹھیک جواب دیں گے لیکن پتہ نہیں گھر میں کیا پرابلم ہے ان کا موڈ جب دیکھو خراب ہی رہتا ہے ان سے کچھ بات پوچھو کہ وہاں مارکٹ چلتے ہیں نہیں جانا مووی چلتے ہیں نہیں جانا باہر کچھ کھانا کھا کے آتے ہیں نہیں کھانا باہر باہر اگر ان کو کہو کہ نہیں میرے کو جانا ہے بچوں کو جانا ہے تو چڑتے ہیں گصہ کرنے لگتے ہیں کہیں جانا ہی نہیں ہے ان کو بس گھر آگر گے اور اپنا اپنے روم میں بیٹھے ہیں یا بیڈ پہ بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں آرام کر رہے ہیں کہ کوئی کسی سے کوئی خاص بات کرنا نہیں کوئی گھر میں آ گیا کسی سے ملنا کوئی بہت زیادہ اچھا ہو نہیں باہر جا کر کے کسی رشتے داری سے ملیں یا کوئی بیعہ شادی فنکشن کہیں جائیں بہت زیادہ اچھا ان کو ہوتی نہیں جب دیکھو اپنے آپ میں تھوڑے سے گمسم کھوئے سے رہتے ہیں کوئی پوچھو تو اس کا limited جواب دیتے ہیں اور maximum time تو نہ ہی جواب ہوتا ہے ان کا اور جب ہمیں کچھ کام کروانا ہو تو بار بار پوچھنا پڑتا ہے بار بار پوچھیں تو یہ چڑ چڑے ہو جاتے ہیں اور پچھلے کافی سالوں سے میں تو یہ ایسا ہی ان کا نیچر ہے اور اب ہم گھر والے تو بہت پریشان ہو گئے میں بھی پریشان ہو گئی بچے بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا نیچر ہے کہ سمانے کے ساتھ جو ہے وہ adjust نہیں کر پا رہے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ گیا واسطوں میں یہ ان کا نیچر نہیں ہے دوستوں یہ ایک mental illness ہے جسے ہم کہتے ہیں dysthymia ہو سکتا ہے آپ نے اس کا نام سنا ہو dysthymia جو ہے وہ ایک گریک ورڈ سے بنا ہے جس کا جو میننگ ہے وہ ہے ill humor جس کا humor ill ہے ہسی خوشی جو ہے اس کی بیمار ہے وہ زیادہ خوش نہیں ہوتا زیادہ آستہ نہیں enjoy نہیں کرتا life کو اپنا کام کیا آ کر کے اور solitary بیٹھ گئے کام پہ بھی کسی سے بہت زیادہ involvement نہیں تو ایک life میں جو jest ہوتی ہے جیل ہوتی ہے enjoy کروں لوگوں سے ملوں بات کروں جانوں پہچانوں ادھر ادھر کچھ بھی نہیں تو یہ ہے dysthymia اس میں کیا جو symptoms ہوتے ہیں وہ mild depression والے symptoms ہوتے ہیں جو depression کے symptoms ہوتے ہیں وہ mild form میں ہوتے ہیں بہت زیادہ depression نہیں ہے کہ negative ویچار آ رہے ہیں کہ میں غلط ہوں اب کچھ صحیح نہیں ہو سکتا مجھے تو مر جانا چاہیے اس طرح کے کوئی ویچار نہیں ہے لیکن کوئی کام کرنے کی اچھا بھی نہیں ہے کوئی بہت زیادہ positive بھی نہیں ہے negative بھی نہیں ہے لیکن positive بھی نہیں ہے سست نیڈھال سے پڑے رہتے ہیں تو اسے mild depression کہتے ہیں اور یہ depression ایسا جب دو سال یا اسے ادھیک رہتا ہے تو اسے persistent depressive disorder بھی کہہ دیتے ہیں یا dysthymia بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے dysthymia جبکہ زیادہ تر لوگ کیا ہے اس کو سوچتے ہیں کہ یہ ویکتی کا نیچر ہے کہ یہ تو solitary یا اکیلا رہنا پسند کرتا ہے زیادہ گھلتا ملتا نہیں ہے اس طرح کی اس کی personality ہے جبکہ کئی بار یہ dysthymia نام کا روگ بھی ہوتا ہے جب میں نے اس ویکتی سے پوچھا بہیا آپ اس طرح کیوں بیہو کر رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں جو ہے وہ تھک جاتا ہوں بہت زلدی شام تک آتے آتے ہیں میری جو ہے وہ battery بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے کچھ کام کرنے کی اورجہ نہیں رہتی کچھ کام کرنے کی اچھا بھی نہیں رہتی ہے بس اکیلے رہنا ہی اچھا لگتا ہے کہیں کچھ جاؤں کچھ لوگوں سے ملوں اس کی کوئی بہت زیادہ میرے کو اچھا نہیں ہوتی ہے ایون کام میں بھی میرے کو بہت زیادہ فوکس نہیں رہ پاتا ٹھیک ہے میں اپنی گاڑی کھینچ رہا ہوں بہت زیادہ دھیان نہیں رہ پاتا مند میں کوئی بہت زیادہ اومنگ یا خوشی ہے ایسی کچھ میرے کو محسوس نہیں ہوتی ہے اس لئے مجھے جب کوئی باہر جانا اچھا ہی نہیں لگتا تو میں منہ کر دیتا ہوں میں نہیں جاؤں گا اب انہیں جانا ہوتا ہے یا ساتھ میں لے جانا ہوتا ہے تو وہ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر میرے کو گصہ آ جاتا ہے تو یہ ہے ڈس تھائیمیاں اس میں کیا کیا لکشن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ایک تو ڈپریسڈ موڈ فور لانگ ٹائم پچھلے کچھ کافی لمبے سمیے سے موڈ جو ہے وہ ڈپریسڈ ان کا دیکھنے کو ملے گا دوسرا کیا دیکھنے کو ملے گا لو سیلف ایسٹیم اس کی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو کم آنکھتے ہیں کہ یار میرے میں پتہ نہیں کچھ ایسا کیا ہے ہے کی نہیں ہے میں لوگوں سے کیوں بات کروں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے تو اس طرح اس قارن وہ لوگوں سے زیادہ ملتے نہیں ہیں لو اینرڈی لیول ان کی اورجہ جو ہے باڈی کے اندر وہ کم ہی رہتی ہے تھکان ہی تھکان محسوس ہوتی رہتی ہے ہمیشہ ٹائرڈ رہتے ہیں اس کے علاوہ سلیپ اور ایرگولاریٹی نین جو ہے وہ کبھی جلدی آ جاتی ہے کبھی لیٹ تک نہیں آتی اس طرح سے سلیپ جو ہے وہ اس کی ایرگولار ہوتی ہے اس کے علاوہ changes in appetite اس کی بھوک جو ہے کبھی تو بھوک اچھی لگ گئی کبھی نہیں لگتی تو appetite جو ہے وہ بھی صحیح fix appetite نہیں ہے بار بار اس میں changes آتے رہتے ہیں اس کے علاوہ poor concentration کسی ایک کام میں ان کا دھیان رہتا ہی نہیں کوئی movie میں لے کے بھی چلے گئے نا تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا اس میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ان کا دھیان اس میں بہت زیادہ focus یا attentive وہ نہیں رہتے اور تھوڑا بہت hopelessness بھی ان میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے کچھ نہیں ہونا اس سے اس طرح کی hopelessness والی باتیں وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا سیویر نہیں ہوتا کہ وہ depression کی category ما جائے کہ اس نے کام پہ جانا ہی بند کر دیا یا نکاراتمک وچاروں سے اتنا گر گیا ہے کہ وہ آتمتیا تک کی بھی سوچنے لگ جائے اتنا depression سیویر نہیں ہوتا mild level کا depression دو سال یا اس سے ادھک لمبے سمیں تک چلتا رہے اسے ہم dysthymia کہتے ہیں بہت سے لوگ ابھی بھی اسے ایک personality کا part یا nature کا part مان کے چلتے ہیں جبکہ واسطوں میں یہ ایک mental illness ہے جسے کی دوا کے دوارہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے آس پاس یا آپ کے پریوار میں کوئی ایسا وقتی ہے تو آپ اسے تورن psychiatrist کے پاس لے کر کے جائیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے انہیں سمجھائیے کہ ہو سکتا یہ ایک mental illness ہو جو دوائی دینے سے ٹھیک ہو جائے اس سے آپ بھی خوشی محسوس کریں گے اور آپ خوش رہیں گے تو ہم بھی خوش رہیں گے ہم بھی happy رہیں گے آپ کے ساتھ better adjust کر پائیں گے اگر ضرورت سمجھے گا تو psychiatrist anti-depressant دوائی دیتا ہے کچھ دنوں کے لیے جس سے اس کا mood اچھا ہو جائے اس کے علاوہ psychotherapy بھی ہوتی ہے psychotherapy میں CBT جو ہے اس کا بہت اچھا رول ہے اس کے علاوہ جو ہے interpersonal therapy بھی ہوتی ہے یا group therapy بھی ہوتی ہے اس میں سے کسی میں بھی psychiatrist آپ کو involve کر سکتا ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے دوارہ dysthymia کا treatment کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک ٹھیک ہونے لائک بیماری ہے آشا کرتا ہوں میرے دوارہ دیگے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر مجھ سے online consult کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے numbers پہ call کر کے appointment book کر سکتے ہیں جائے ہند جائے بھارت